راہل گاندھی کے بھاشن کا مقابلہ کرنے کا طریقہ ستہ پکش نے نکال لیا ہے جب بھی راہل گاندھی بولتے ہیں ستہ پکش کی طرف سے تمام نیموں کا حوالہ دیا جانے لگتا ہے اسی صدن کی پچھلی لوگ صبح میں نبے سے ادھیک سانسد نلمبت کر دیے گئے جو بھارت کے اتحاس میں کبھی نہیں ہوا بی جے پی کے ایک سانسد نے کھڑے ہو کر گالی دی سامپردائی باتیں کہیں ان کے خلاب کسی نیم کی یاد نہیں آئی لیکن راہل گاندھی کو روکنے ٹوکنے کے لیے نیموں کا یہ استعمال بھارت کی راجنیتی کا دلچسپ موڑ ہے ستہ پکش کی طرف سے نیموں کا سشستری کرن کیا جا رہا ہے ویپنائزیشن کیا جا رہا ہے عام طور پر نیموں کا ویپنائزیشن ویپکش کی طرف سے ہوتا ہے لیکن راہل گاندھی کو روکنے کے لیے ستہ پکش کی طرف سے کیا جانے لگا ہے نیتا پرتیپکش ہوتے ہی کتنا کچھ بدل گیا ہے آسن کی طرف سے اور سنصدیہ کاری منتری کی طرف سے بھی راحول گاندھی کو نیموں کا پارٹ آج بھی پڑھایا گیا راحول گاندھی کے بھاشن کو دیکھئے تو پتا چلے گا کہ وہ اپنی رنیت سے ستہ پکش کو کتنا چھکاتے جا رہے ہیں تصویریں لے آتے ہیں پتا ہے کہ منع کیا جائے گا اور اسی بہانے کافی کچھ کہہ دیتے ہیں ستہ پکش نیم نیم کہتا رہ جاتا ہے راحول جب بولتے ہیں سپیکر کا بھی امتحان شروع ہو جاتا ہے پردھان منتری موڈی آج سدن میں نہیں تھے جب راحول گاندھی بول رہے تھے ویسے تو راحول گاندھی نے کوئی لطیفہ تو نہیں سنایا لیکن ان کی بات پر وطمنتری نرملا سیتا رمن کئی موقعوں پر ہستی نظر آئی عام طور پر سانسد ایک دوسرے کی باتوں پر اسی طرح ہسا کرتے ہیں کیمرے نے کوئی بھید بھاو نہیں کیا جب بھی وطمنتری کو ہسی آئی کیمرے نے خوب دکھایا کیول ہس نہیں رہی تھی بلکہ ماتھے پر ہاتھ بھی رکھتی تھی اور کبھی ان کی پرتکریہ اس طرح سے بھی ہوئی کہ راحول کیا بول رہے ہیں جیسے کوئی مطلب نہ ہو راحول نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ آج سنسد میں جب میں نے جاتیگت جنگرانا کی بات اٹھائی تو وطمنتری نے ہس کر اس گمبیر وشأ کا اپہاس کیا دیش کی 90% آبادی کے جیون سے جڑے سب سے مہترپونڈ مددے پر ایسی اپیکشاپونڈ پرتکریہ نے بھاجپا کی منشاہ مانسکتہ اور نیت سے پردہ ہٹا دیا ہے راحول کو بولنا پڑ گیا کہ وطمنتری جی ہسنے کی کوئی بات نہیں سائنینس مینسٹر مسکر آ رہی ہیں کمال کی بات ہے یہ ہسنے کی چیز نہیں ہے میٹم یہ ہسنے کی بات نہیں ہے یہ جاتی چم کرنا ہے یہ جاتی چم کرنا ہے اس سے دیش بدل جائے گا اصل میں ہوا یہاں کہ راحول گاندھی اس تصویر کو دکھانا چاہتے تھے جو ہر سال بلکہ کئی سال سے اخباروں میں روٹین کی طرح چھپتی رہی ہے صدن میں انہیں تصویر دکھانے کی انومتی نہیں ملی لیکن راحول گاندھی کی تیاری کا پتہ اس پرسنگ سے مل جاتا ہے کہ اس تصویر کے بہانے انہوں نے کتنی بڑی بڑی باتیں کہہ دیں صدن میں راحول گاندھی فوٹو تو نہیں دکھا سکتے تھے مگر باہر یہ وہ تصویر سب کے لئے اپلبد ہے جسے وطمنترالہ نے خود ہی ٹویٹ کیا ہے بجٹ سے پہلے ہر سال وطمنترالہ میں حلوہ بنتا ہے اور کرمچاریوں میں بڑھتا ہے اس تصویر کو خود وطمنتری بھی ری ٹویٹ کر چکی ہیں راحول گاندھی نے اس تصویر کو جاتی کی جنگرانہ سے جس طرح سے جوڑا اس کی کلپنا شاید ستہ پکشکو نہیں رہی ہوگی راحول گاندھی نے اس پیکر کی بات ترنت مان لی کہ تصویر نہیں دکھائیں گے لیکن راحول کو پتا تھا کہ یہ وہ تصویر ہے جو بھارت کے ہر اخبار میں چھپتی ہے اور لوگ اپنے آپ اس کی کلپنا کر لیں گے بس سب نے اس تصویر کو ویسے نہیں دیکھا جیسے راحول نے آج صدن میں اس تصویر کی بیاکشہ کر دی بجٹ کا جو ہلوہ ہے سر یہ بٹ رہا ہے اور اس فوٹو میں سر مجھے ایک او بی سی افسر نہیں دکھ رہا ایک آدیوہ سی افسر نہیں دکھ رہا ایک دلیت افسر نہیں دکھ رہا یہ ہو کیا رہا ہے سر سر دیش کا ہلوہ بٹ رہا ہے سر اور اس میں 73% کا ایک ہے ہی نہیں سر یہ آپ لوگ ہلوہ کھا رہے ہو اور باقی دیش کو ہلوہ ملی نہیں رہا ہے بجٹ کو تیار کیا ہم نے پتہ لگا ہے بیس افسر شانت ہو جائے گے سر بیس افسروں نے ان کے نام میرے پاس ہے اگر آپ نام چاہتے میں دے دوں گا بیس افسروں نے ہندوستان کا بجٹ تیار کیا ہے مطلب ہندوستان کا جو ہلوہ ہے بیس لوگوں نے باتنے کا کام کیا ہے اب سپیکر سر ان بیس لوگوں میں سے نائنٹی پرسنٹ لوگوں میں سے نائنٹی پرسنٹ لوگوں میں سے صرف دو ہیں ایک مائنورٹی اور ایک او بیس اور اس فوٹو میں ایک بھی نہیں ہے مطلب فوٹو میں آپ نے پیچھے کر دیا فوٹو میں تو آنے نہیں دیا آپ نے کوئی نہیں آسکتا اور میں چاہتا تھا کہ بجٹ میں جاتی جنگرنہ کی بات اٹھے جو پورا دیش چاہتا ہے نائنٹی پرسنٹ ہندوستان جاتی نائنٹی پرسنٹ جاتی جنگرنہ چاہتا ہے کون چاہتے ہیں دلت چاہتے ہیں آدیوازی چاہتے ہیں پچھڑا برد چاہتا ہے گریب جنرل کاست کے لوگ چاہتے ہیں مائنورٹی چاہتے ہیں سب چاہتے ہیں کیونکہ سب لوگوں کو یہ پتہ لگانا ہے کہ ہماری بھاگی داری کتنی ہے ہماری حصے داری کتنی ہے مگر سر میں دیکھ رہا ہوں سر سرکار حلوہ باٹتی جاتی ہے باٹتی جاتی ہے باٹتی جاتی ہے اور باٹتا کون ہے وہی دو تین پرسنٹ لوگ اور باٹتا کس کو ہے وہی دو تین پرسنٹ لوگ آج کے بعد سے جب بھی حلوہ والی تصویر اخباروں میں چھپے گی بھوشی کے وطمنتری سے لے کر ساوڈھان ہو جائیں گے اگر راہل گاندھی کی بات سہی ہے تو واقعی دکھت ہے کہ اس میں حلوہ باٹنے والے بیس میں سے صرف دو لوگ نبی فیصدی آبادی سے آتے ہیں ایک او بیسی ہیں اور ایک الپ سنکھٹ جاتی کی جنگرنہ پر راہل گاندھی کب سے بول رہے ہیں ایک طرح سے ان کی زبان سے اس بات کو سنتے ہوئے نہیں لگتا کچھ نیا بول رہے ہیں لیکن حلوہ والی تصویر کا راہل نے نئے طریقے سے حلوہ بنا دیا بلکہ حلوہ کا بھرتا بنا دیا کہ اب ان کی بات جاتی کی جنگرنہ کی بات پھر سے نئی لگنے لگی راہل اور راہل جی کا انتر رکھتے ہوئے راہل گاندھی کو پتا ہونا چاہیے کہ اب وہ دور چلا گیا کہ نریندر موڈی کے بھاشن میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا تب بھی اس کی مہیمہ میں سمپادک اور گودی میڈیا کے اینکر چالیسہ لکھا کرتے تھے راہل گاندھی کے اس بھاشن کوشل کی تاریف کرنے والے یکرین یاترہ کو لے کر سمپادکیہ لکھ رہے ہوں گے بہانے کی طرف راہل نے بجٹ کے سماویشی ہونے کے تمام دعووں پر اس روپک سے سوال کھڑے کر دیئے وطمنتری نے اپنے بھاشن میں چار جاتی کی بات کی غریب مہلائیں یوہ اور اندہ تھا راہل نے اسے نکارتے ہوئے جاتی کی سچائی سب کے سامنے رکھ دی کہ جاتی کا مطلب یہی ہے وہ نہیں جسے آپ یوہ اور اندہ تھا کے ورگ میں رکھ کر بھرم پھیلا رہے ہیں یوہ اور مہلائیں جاتی نہیں ہیں ورگ ہیں مجھے دو کس بات کا ہوتا ہے کہ میں یہ ٹیبل بناتا ہوں مگر جس شو روم میں یہ ٹیبل رکھی جاتی ہے اس شو روم میں 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 اندر جا ہی نہیں سکتا کچھ ہی دن پہلے سلطانپور کے راستے پہ میں ایک بھائی کے ساتھ موچی بھائی کے ساتھ بیٹھا اس سے میں نے یہ سوال پوچھا آپ کو دکھ کس بات کا ہوتا ہے کہتا ہے راہل جی میرا سمان صرف میرے پتا نے کیا تھا اور کسی نے نہیں کیا تو میرا کہنا ہے سر یہ جو آپ نے چکرویو بنایا ہے اس چکرویو سے کروڑوں لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے درد پہنچ رہا ہے اور ہم اس چکرویو کو توڑنے جا رہے ہیں